اسلام علیکم کوکنگ آٹھ ویڈرانی یو ٹیو چل میں ہم آپ کو کرتے ہیں ورکم جی تو بھی آج ہم اپنے کچھ میں بنا رہے ہیں پاستہ جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں تو اس کے لیے میں نے لینیے چکن تقریباً سالسو گرام یہ بون لیس ہے ٹھیک ہے جی بون لیس چکن کو لے کے میں نے اچھی طرح دھوکے خوش کر لیا ہے تو سب سے پہلے میں اس کی کروں گی میری نیشن آپ نے بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی سٹرائی کی ہوں گی لیکن آپ میرے طریقے سے پاستہ بنائیں تو آپ کا پاستہ بہت ہی زبادر بہت ہی جوسی اور بہت ہی کلر فل بنے گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے چکن کی منہیں درمیانی سائز کی بوٹی کی ہے نہ بڑی نہ چھوٹی ٹھیک ہے اب ہم اس کی کر لیتے ہیں میری نیشن میری نیشن کے لیے مجھے چاہیے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی میرچ سوری میرا کیمرہ صحیح نہیں تھا یہاں پہ اس لیے میں آپ کو پروپر زومن کر کے نہیں دکھا سکی لیکن پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں چمچ ہے کوٹیوی لامیچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ ہے پیسا و گرم سا نورادی چمچ ہے کالی میچ اور ایک چمچ میں ڈال دوں گی اس میں بھر کے سویا سوس دوسی سوس میں نہیں اس میں ایڈ کر ہوئی اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا لسہ ندرہ کا پیسٹ تقریباً آدھا چمچ اور اس کو میں اچھے سے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی جب تک یہ مرینیشن ہوگی اس دوران میں نے اپنا پاستا اور سپگیٹی دونوں بوائل کر لیا پروسس آپ لوگوں کو پتا ہی ہے جیسے بوائلنگ پروسس ہوتا ہے پیک پہ بھی لکھا ہوتا ہے سپگیٹی ہے بہت اچھی سی بوائل ہو چکی ہے یہ تو میں نے کیا پاٹ اور اس میں ڈالا میں نے ایک کپ کوکنگ گوائل ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں لسہ ندرہ کا پیسٹ تقریباً ایک چمچ بھر کے اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ میکرونی کی بوائلنگ پروسس میں نے اس لیے نہیں آپ کو دکھائیں کیونکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ میکرونی یا سپگیٹی کیسے بوائل ہوتی ہے تو اس لیے میں نے وہ جو اپنا بوائلنگ پروسس ہے وہ سکپ کر دیا تھا ٹھیک ہے جیسے ہی اس درہ کلسن کا پیسٹ جو ہے اچھا سا فرائی ہو جاتا ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی میرینیٹ کیا ہوا چکن جو کہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ میرینیٹ کیا ہے آدھا گھنٹہ میرینیشن میں لگا ہے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ مجھے پانستہ بوائل میں لگ گیا تھا میں نے چکن ڈال کے بہت اچھا سا اس کو بھون لینا ہے بہت زبدس سا اس کی بنائی کرنے والے پاستہ میں چھوٹے سا ہس کی پوٹی جاتی ہے تو اس کو اتنا گلانے میں یا کوک کرنے میں ٹائم نہیں لگتا تو پاستہ ہے جو جھڑ پر سے تیار ہونے والی بہت ہی مزی کی ریسپی ہے سب کی فیوریٹ ہوتی ہے تو میں نے سوچے ہیوں میں بھی اپنا طریقہ کار اپنے والی کے ساتھ شیئر کروں یہاں پہ چکن جو ہمارا بہت اچھا سا فرائے ہو رہا ہے میرے چینل کا نام ہے کوکنگ آرٹ ویڈ رانیا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ٹھیک ہے جی اگر آپ یہاں ہیں میرے چینل پر نہیں ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارا یہاں چکن بہت اچھا سا فرائے ہو چکا ہے تو یہاں ہمیں ڈال دوں ہی تھوڑا سا پانی تقریباً آدھا گپ اور اس کو کوک کر کے اچھا سا کوک کریں گے ڈھک کریں تقریباً پانچ منٹ کے لیے کہ اگر ہمارے چکن میں تھوڑی سی بھی قصر ہوگی تو وہ اچھا سا گل جائے گا تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں اس میں ڈال دوں ٹماتر دو عدد جو مرے بڑے سیز کے کٹکے ہوتے ہیں یہ ڈال کے میں اس کو اچھا سا پکا لوں گے آج کا جو میرا پاستہ ہے وہ چکن اور ویجز کے ساتھ ہے تو ویجز میں میں نے لیا ہے ٹیٹ کپ گاجر اس کو میں نے باری باری کٹنگ کر لیا تھا اس کو ڈال کے میں اچھا سا کوک کروں پہلے گاجر ڈالنے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ گاجر تھوڑا سخت ویج ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے دوسری سبزیوں کی نسب پکنے میں تو تقریباً دو منٹ ہم نے کوک کرنے ہم نے ایکسٹر ویجز نہیں کوک کرنی اس سے یہ ہے کہ ویجز کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیکچر بھی دو منٹ اچھا سا ہم نے اس کو کوک کر دینا ہے یہ دیکھیں مشانہ ہماری جو سبزی ہے اور چکن ہے بہت ہی خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے جیسے ہی دو منٹ کے بعد پھر میں اس میں دوسری سبزیوں ڈال دوں جس میں ہے شمدہ اور بندگو بھی یہ بھی تقریباً میں نے ڈیڑھ ڈیڑھ کا پھین لیا تھا ایک اور کونٹر ڈی میں میں نے سبزی نہیں ہے آپ کو جو پسند ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں جو نہیں پسند وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بہت اچھا سا مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مشانہ ہم بہت ہی ہماری کلر فونسی ویجز ہیں اس سٹیج پر میں ڈال دوں گی ایک چمچ بھر کے نمک نمک ہم نے پہلے نہیں ڈالا تھوڑا سا نمک ڈالا تھا میری نیشن میں چکن کے اس کے علاوہ ہم نے نمک نہیں ڈالا میری جو بیک گراؤنڈ وائس ہے تو اس کو آپ اگنور کریں اور میرے پاسٹے پر کریں آپ فاکس اگر دیکھیں بہت اچھی سے گل چکی ہے تو اس سٹیج پر میں ڈال دوں گی سوسیز دو چمچ سویا سوس دو چمچ ہی میں ڈال دوں گی اس میں چینی سوس اور دو چمچ ہی پینی کا ہے سوسیز ڈالنے سے آپ کا پتہ ہے چینیز ریسپ ہی ہے تو سوسیز ڈال کے اور بھی اس کا جو ٹیسٹ ہے بہتی زبردست ہو جاتا ہے بہت یمی ہو جاتا ہے اور خوشبو میں مزید اچھی ہو جاتی ہے اس کی دیکھیں ہماری سبزی ہیں جو ہیں کتنی پیاری کوکو چکی ہیں گلر بھی ان کا بلکل نہیں خراب ہوئے تو اس سٹیج پر میں ڈال دوں گی ایک چھوٹے سالس کا بالڈ کیچپ کا بھرکے یہ ٹیمارٹو کیچپ ہے اس سے یہ ہے کہ ہمارا پاستہ بہت جوسی بنے گا آپ چاہیں تو آپ کم بھی کیچپ کی کانٹوٹی کر سکتے ہیں لیکن جو زیادہ اچھا رکھتا ہے تو اس لئے میں نے ایک بالڈ بھرکے ڈال دیا دیکھیں ہماری سبزی ہیں اور چکن بہت اچھا سا کوک بھی ہو چکا ہے بہت یمی اور بہت جوسی فلیور اس کا آ رہا ہے اور خوشبو بھی بہت زبردست ہے اس کو میں ذرا اچھا سا اور کوک کھونے دوں گی تقریبا ایک سے دو منٹ اگر آپ کا میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنی فرینڈز اور فیملی سرکر میں ضرور شیئر کریں ہمارا جو چکن اور ویجیز کا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت اچھا زکوک ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی سپیگٹی وہ ڈال کے بہت اچھا سا اس کو مکس کر لوں گی کیونکہ مکرونی کا سائز ہوتا ہے چھوٹا اس کو مکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو دیکن پہلے میں نے کہا اس پیگٹی ڈال دوں تاکہ وہ اچھی سی چکن اور ویجیز کے ساتھ اچھی سی مکسن میچ ہو جائے جب یہ اچھا سا مکس ہو جائے تو ساتھ ہی میں اس میں مکرونی ڈال دوں گی ہمیں اس کو بہت اچھا سا کوک کرتے ہوئے مکس بھی کرتی جاؤں گی اور کوک بھی ہوتا جائے گا یہ بہت خوبصورت کلر فول بھی لگ رہا ہے اور یعنی کہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی زوجہ دست ہے تو آپ بھی ضرور میرے طریقے سے پاسٹا گھر میں بنائیں ٹرائے کریں آپ کو یقین بہت اچھا اس کا پلیور لگے گا جب بہت اچھا سا مکس ہو گیا اب میں تقریبا اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے پکاؤں گی تاکہ دم ہو جائے گی اور بہت اچھا سا ٹیکچر اور جو جوس ہے وہ بہت اچھا سا اس پیگٹی میں اور مکرونی میں اچھا سا جذب ہو جائے یہ دیکھیں یہ پانچ منٹ دم ہونے کے بعد اس کی کلر اور اس کی شکل کتنے خوبصورت لگ رہی ہے تو میں اب آپ کو اس کو مکس کر کے اور سرف کر کے دکھاتی ہیں دیکھیں بہت اچھا سا ہمارا پاسٹا ہے